بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو اس کے ساتھ اس کی ڈزائننگ شہی estratégー کرنے لگی ہوں یہ ہماری شرٹ ہے اور یہ شلوار ہماری ہے جو پرنٹر ہے اور یہ دوِوٹا بھی وہ شلوار کے کپڑے کا ہی ہے تو یہrynشاد کا سوٹ ہے تو یہ اس کو دیکھیں میں نے کس طرح تیار کیا یہ ہماری پلین شرٹ تھی اس کو پلین شرٹ کو تیار کیا اس طرح اس کا نیک میں نے تیار کیا اس طرح یہ کٹس میں میں نے نیک تیار کیا اس ساتھ میں نے میرر لگائی ہے میرر جو ہمارے اس میں اس کے اندر جو کپڑا تھا نا بلیک میں اور جو یہ دو کلر کے میں نے یہ میرر لگائی ہیں اس کے اندر ایک سائٹ تو ہماری یہ سمپل ہے اور یہ ایک سائٹ پہ میں نے یہ والے کٹس والے بنا کے گلا اس سائٹ پہ اور میں نے اوپر ایک ایک بلیک اور ایک پنک میرر لگا دیا پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اس کو تیار کیا کیسے کیا سب سے پہلے میں نے اس کی کٹنگ نہیں کی فرانٹ کی فرنٹ کو میں نے سیدھا ہی کپڑا اتارا میں نے اس کے نئے ایسے ترچھے پلیٹس ڈالے ٹھیک ہے یہ والی اس طرح اس طرح کر کے میں نے پریس کرنے کے بعد ان کو نشان لگانے کے بعد میں نے ترچھے پلیٹس ڈالے پہلے پلیٹس ڈالنے کے بعد پھر میں نے ایک گھوٹے کی لائن لگائی گھوٹے کی لائن لگا کے جب بالکل یہ تیار ہو گیا پھر میں نے اس کی کٹنگ کی پروپل جیسے ہم کی میز کی کٹنگ کرتے ہیں پھر میں نے بعد میں کی تھی ساری یہ والی پلیٹس وغیرہ میں نے پہلے ڈال لیے تھی ٹھیک ہے پھر اس کی کٹنگ جتنی مجھے ضرورت تھی اس کی فٹنگ وغیرہ کہ اس کی حصاب سے میں نے اس کی کٹنگ کر لی پھر میں نے عام طریقے سے جیسے اس کو سلائی کرتے ہیں وہ تیار کے پہلے میں نے گلہ تیار کیا اس کا اس طرح ٹھیک ہے اسی طرح یہ فرنٹ پہ پورے پہ اس طرح یہ کٹس ہیں یہ بھی در نظر نہیں آرے اتنے پرومینٹ نہیں ہو رہے تو لیکن یہ اس طرح یہ کٹس ہیں یہ فرنٹ پہ اور بیک یہ والی جو ہماری لیفٹ سائیڈ ہے اس پہ یہ سمپل پٹی لگائی ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں نیچے سے یہ اس کا پورا یہ فرنٹ پورا اس طرح گھوٹے کے ساتھ اور پنٹ ایکس کے ساتھ بھرا ہوئے یہ دیکھیں اس طرح ٹھیک ہے پہلے میں نے اس طرح پنٹ ایکس یہ لگا لیے اتنے اتنے تین تین انجھ کے گیپ سے یہ میں نے جب لگا لیے پھر جب ان کے درمیان میں جو گیپ تھا اس کے اندر پھر میں نے یہ ایک ایک گھوٹے کی لائن لگا دی ٹھیک ہے اس طرح آسانی سے لگ جاتا ہے پہلے صرف آپ ایک اس کا نشان لگا لیں جو اپنے پلیٹس ڈالنے ہیں تو یہ گھوٹے والی لائن فاصلے کا خود ہی پتا جاتا ہے تو پھر وہ خود ہی اس کی سیدھ میں بندہ لگا لیتا ہے ٹھیک ہے فرنٹ اس کا اس طرح ہے اور اس کی بیک پلین ہے بلکل یہ دیکھیں اور اس کے فیشن پٹی کے ساتھ اس کو دامن پہ یہ دیکھیں یہ والی ٹائنگل والی لیس یوز کی ہوئی باریک والی گولڈن والی اور اس کے جو فیشن پٹی ہے وہ شوار کے کپڑے کی ہے ٹھیک ہے اور بازو بھی اس کے بڑے اچھے سے میں نے تیار کی ہیں ڈیزائننگ میں یہ دیکھیں اس کے بازو اس طرح کی ہیں پہلے سب سے پہلے میں نے اس طرح یہ سیدھی لائنوں کے ساتھ اس کو پلیٹس ڈالے اور پھر میں نے دلمیان والا جو ہمارا پوشن ہے وہ میں نے اس طرح بوکس بل لگا کے بوکس بگیرہ اور پھر ان کے اس طرح کورنر پہ میں نے یہ ایک ایک یہ میرر لگا دیا ٹھیک ہے یہ ایسے دونوں پہ اس طرح ہے اور جو جو ہمارا اوپر والا سائیٹ تھی یا دیکھیں ایسے میں نے فرنٹ پہ یا اسی طرح میں نے جو ہماری اوپر والی سائیٹ تھی وہ میں نے اس طرح ترچھے اس طرح لگا کے ایک ایک گھوٹے کی لائن لگا دی یہ پھر اس طرح ہماری اس طرح اور جو اس پہ جوڑ آ رہا تھا جو اور جوڑ کے دنمیان میں یہ میں نے وہ والی شروار کی پٹی لگا دی ٹھیک ہے اس طرح بادو کی رزائنگ میں ہماری بہت اچھی ہو گیا ہے اور آگے یہ دیکھیں میں نے اس طرح یہ والی پٹی سی تیار کر کے آگے یہ ساتھ فیشن پٹی کے ساتھ یہ والی لیسے لگائی پہلے پھر میں نے ساتھ ساتھ یہ لگا کہ اس کو اندرگرون کر دیا یہ پہلے سب سے پہلے میں نے یہ لگا دیا پھر اس کو میں نے جو فیشن پٹی تیار کی تھی وہ اس کو میں نے اس طرح سیدھی سائیڈ میں لگا کے اندر کی سائی پہ اس کو پلٹ دیا ٹھیک ہے یہ آپ کو امید ہے کہ یہ سوٹ آپ کو ضرور پسند آئے گا اور یہ اس کے ساتھ بٹے بھی بہت محنت ہوئی ہوئی ہے شلوار پہ بھی اس کے ساتھ شلوار تیار کی ہے یہ دیکھیں شلوار کے ساتھ یہ اسی طرح جو ہمارا باورڈر تھا تو یہ بورڈر کے ساتھ پہلے میں نے اس طرح ایک ایک ستارے میں نے اس سر سے پہلے سارا میں نے اس کے ساتھ تلے پرمک ساتھ پہ پہلے کو یہاں میں نے کروئے کروئے کرویے کروائے کروارنے کے بعد میں نے اس سے shaking ستارے کے ساتھ اس کو کازید sentarے کے سامنگ ساتھ جو دھنمیان میں ہماری جگہ تھی اور پھر ایک ایک یہ وہ میرر لگایا ہے اور اسی طرح یہ میں نے اس پہ بھی یہ embroidery ہے ٹھیک ہے تلے کے ساتھ یہ ہمارا پانچے ہیں اور دبٹہ بھی فل ہمارا اس طرح کا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ دبٹے پہ اس طرح یہ ایک نعرہ تھا اس کے جو یہ اس طرح تھا دبٹہ ایک نعرہ پہ اس کے بھی ایسے سمپل پک ہوئے ہیں اور یہ جو فرنٹ والی ہماری سائیڈہ یہ والی اس طرح کی تیار کی ہے بلکل جیسے پانچہ تیار کی ہے وہی طرح اس طرح میرل لگائے ہیں وہی والی اس طرح یہ میں نے تلے کے ساتھ پہلے اس کے کڑھائی کروائی تھی اور پھر ایک ایک دنمیان میں یہ ستارہ لگے اس کے جو جو کے اس طرح ٹھیک ہے یہ ایک پروپر خوبصورت سا ہمارا ایک سوٹ تیار ہو گیا ہے تھوڑی چیز پہ میند ہوئی ہے تو لیکن ایک اچھا سوٹ ہمارا تیار ہو گیا ہے دبٹہ اور شروار ایک قسم ایک کلر کی ہے یہ دیکھیں اس طرح پرنٹڈ اور اس کا شرٹ ہے جو اس طرح گوٹے کے ساتھ اور اس کو پلین کے ساتھ اس طرح سجایا ہے اور یہ ہے ہمارا دوسرا سوٹ یہ بھی خارڈی کا سوٹ ہے یہ خارڈی کا یہ اس کا ٹراؤزر ہے ٹوپی سوٹ تھا یہ اس کی شرٹ ہے یہ اس کو میں نے آپ کو دکھانے کا یہ گلہ نیک تو میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ اس کی شیرنگ کی ہوئی ہے دوسرے کسی کیا میں نے تیار کیا تھا ان کو بہت پسند آیا تھا پھر اس کو بھی میں نے اس پہ تیار کیا ہے یہ سائٹ کی انہوں نے پٹی دی ہوئی تھی یہ پٹی کے ساتھ میں نے یہ بیلو کلر میں فیروزی میں یہ والی لیس لگائی ہے یہ اندر کی سائٹ پہ یہ وال اور یہ والی جو میں نے لگائی ہے سی ڈی لیس ٹھیک ہے یہ بلکل اوولیپ گلے کی تیارہ ہوتا ہے بلکل سمپل اس کو پہلے پٹی کو تیار کھا لیں ساتھ اس کو یہ والی لیس لگا لیں اور اسی لیس کو اس کے ساتھ پھر جب کٹنگ کر کے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں یہ میں نے اس طرح لگائی ہے ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ بلو کلر کے میں نے شموز کے بٹن لگائی ہیں یہ اس کا پرنٹا ہے یہ امبروجری ہوئی ہے یہ فرنٹ پہ بیک اس کی پلین ہے ٹھیک ہے اور فرنٹ پہ جو میں نے اس کا ایک کیا ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ یہ جیسے سائیڈ پہ بورڈر بنا ہوتا ہے تو یہ اس کو میں نے کس طرح تیار کیا ہے اب بورڈر تو ہم لگا لیتے ہیں اکثر پلین ہی آسے جوڑ لگایا لگا دیا یا سیڈی ریس لگا دیا تو میں نے اس کو ایک یونیک سی طریقے سے لگایا یہ دیکھ اس کو میں نے اس طرح یہ پہلے میں نے اس کے اوپر والے جو وہ حصہ تھا اس پہ میں نے یہ کٹس بنائے گول میں ٹھیک ہے اور پھر اس کو پہر میں نیچے جو بورڈر لگانا تھا وہ میں نے پہ اس طرح لگایا یہ دیکھیں نظر آرہے آپ کو یہ میں نے کوئی اوپر اس کی سلاہی وگارہ نہیں ہے یہ میں نے گھن ترکے سے لگایا پہلے میں نے اس کو تیار کا لیا پھر میں نے اس کو نیچے رکھ کے لگایا یہ دیکھیں اس کی ترپائی بیسے کر دی اندر کی سائیڈ پہ اس کے کوئی بخیا وگارہ کچھ نہیں اس کے اوپر لگا ہوا ٹھیک ہے یہ گھن طریقے سے میں نے لگایا کوئی اس پہ وہ نہیں ہے سلاہی تو یہ بہت ہی نیٹ طریقے سے دیار کیا یہ بورڈر کو ہم اس طرح بھی لگا سکتے ہیں یہ ایک یونیک سا طریقہ ہے کیونکہ بورڈر تو ہم اکثر کمیز کے سائیڈوں پہ جو بنے ہوتے ہیں تو ہم نے اسی طرح لگانے ہوتے ہیں لیکن اس کو لگانے کا یہ ایک یونیک سا سٹائل ہے ٹھیک ہے یہ بیک اس کے جنے کے پلین ہے اس پہ کوئی مرورڈی بغیرہ نہیں ہے یہ ایسی ہے اور بیک پہ میں نے یہ سرح جو بورڈر تھا وہ یہ چھوٹے والا تھا یہ چھوٹے کو میں نے اسی طرح پریس کر کے اس سائیڈ بانسہ بنا کے انڈر گراؤنڈ اس کی میں نے لیس دے دیا اور یہ میں نے بورڈر اوپر رکھے لگا دیا ٹھیک ہے پہلے میں نے یہ جو ہمارا بورڈر تھا اس کے اوپر میں نے یہ لیس لگائی اس کو لیس لگانے کے بعد میں نے پریس کیا پریس کرنے کے بعد میں نے پھر اس کو ایسے اولٹی سائیڈ پہ ایسے لگانا شروع کیا یہاں سے اس طرح پٹھ کے اس طرح ایک سلائی سے لگاتے گی جب صدہ کیا تو لیس ہماری اندر آگئی اور یہ ہمارا بورڈر باہر آگیا یہ اس طرح لگائی ہے میں نے ٹھیک ہے بازو اس کے بالکل فٹنگ والے ہیں بٹن ٹیکس والے بازو ہیں اور اسی طرح یہ میں نے اس کے اوپر یہ بارڈر لگایا ہوئا ہے اور ٹراؤزر اس کا یہ تھوڑا سا میں نے دیزائننگ کر دیا اس کی یہ دیکھیں اس طرح کی دیزائننگ کی ہے اور یہ اس طرح دیزائننگ کے بعد یہ والی جو پٹیاں تھی ہیں ہماری کمیز کے کپڑے کے یہ دیکھو لائنوں والی یہ والی یہ وہ میں نے اس کا فرنٹ ٹیکن کے ہے بیک اس کی پرنٹیڈ ہے نیک پہ اس کے یہ پیچ لگاوا تھا وہ میں نے پیچ والے سے اس کو پیچ کروا لیا ٹھیک ہے اور یہ فرنٹ اس کا چھیکن کے نیک اس کا اوپر گول بنا ہوئے ہیں اور نیچے اس طرح میں نے یہ ٹائنگل بنائی ہے ٹھیک ہے یہ ایک انہوں نے یہ پٹی دی ہوئی تھی ساتھ اس کی کڑھائی والی تو ساتھ میں نے ٹائنگل لگا دیئے بیک اس کی یہ اس طرح کی پرنٹیڈ ہے اور اسی طرح میں نے ٹائنگل لگا دیئے بازو اس کے فٹنگ والے ہیں اور اسی طرح اس پر بھی میں نے ٹائنگل لگا دیا ٹراؤزر اس کا یہ دیکھیں بلکل اس طرح پلین تھا تو اس کے بہلکہ ہلکہ سے میں نے پلیٹس گویرہ ڈال دیئے یہ دیکھیں اس طرح میں نے سیدھا مطلب کہ ابھی سائٹ کی میں نے سلائی نہیں لگائی تھی تو میں نے اس طرح ترچھے پلیٹس ڈال لیا ٹھیک ہے وہ میں نے اس طرح پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ میں نے اس طرح پکڑ کے اس طرح یہ دیکھیں یہ سامنے سے یوں آ رہے ہیں اور بیک سے یہ اس طرح ہے میں نے اس طرح دنوں کا بطلب کہ اس کو پکڑ کے دو دنمیان میں پہلے میں نے سلائی لگا لی تھی ٹاؤزر کی پھر میں نے اس کو پریس سے اس طرح کر لیا جس طرح ان کی شیپ آئی میں نے اس طرح پلیٹس ڈال لیا پھر ان کی شیپ اس طرح بیک سے وہ اس طرح ہے اور یہ فرنٹ سے یہ اس طرح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے